بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی آپ نے وسک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے چار ٹیبل سپون میادا اس کو بھی آپ نے وسک کر لینا ہے اور 1.4 ٹی سپون ڈالنا ہے اس کے اندر بیکنگ پورڈر 1.4 ٹی سپون بیکنگ سوڈا بہت آسان سی ریسپی ہے آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور روم ٹمپریچر پر آپ نے لینا ہے ایک انڈا اور چار ٹیبل سپون آپ نے لے لینا ہے دودھ وہ بھی روم ٹمپریچر پر ہونا چاہیے اور چند کترے وینیلا حیثن کے ڈال کے آپ نے اچھی طرح ان سب چیزوں کو ویسک کر لینا ہے تو یہ ویسک جو کر رہے ہیں یہ کیک بنا رہے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے میرے بچوں کو بیکنگ کرنا جب بھی میں چھوٹی موٹی چیز بناتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ماما جی ہماری بھی ویڈیو بنا دے تو یہ انہوں نے خود ہی ویڈیو بنائی ہے تو اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو اس کے بعد ہم نے فرائی پین کو گریز کر لینا ہے اور اس کے اندر میدہ ڈسٹ کر کے آپ نے اس طرح اور اگر آپ کے پاس فرائی پین ہے موٹے پیندے والا تو آپ فرائی پین میں بنا لیں تو میرے پاس چھوٹا فرائی پین نہیں تھا آٹھ انچ کا تو اس لیے میں ایک پین میں بنا رہی ہوں تو اس کو ٹیپ ضرور کریں کیونکہ اس کے اندر بابلز ہوتے ہیں تو پھر اچھی بیکنگ نہیں ہوتی تو فرائی پان کے اندر رکھے بھی آپ کر سکتے ہیں اور طوے کے اوپر بھی یہ رکھے کر سکتے ہیں بس آپ کا پیندہ ذرا موٹا ہونا چاہیے تو بلکل لوف لیم پہ آپ رکھیں اور ساتھ ساتھ آپ چیک کر لیں تقریباً آٹھ منٹ بعد میں نے چیک کیا تھا تو تھوڑی سی قصر باقی تھی تو اس کے بعد میں نے دو منٹ اور رکھا تو تقریباً دس منٹ میں یہ میرا کیک ریڈی ہوا ہے بہت آسان سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو ریسپی کو لائک کر دیں اور چینل پنی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ ہر آنے والی ریسپی آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں دعاوں میں ضرور جاد رکھا کریں اللہ پاک سب کے روزی ریسپیں برکت ڈالیں آمین سمان